السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیلت القدر کو پانچ راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے تین راتیں گزر گئیں آج چوتھی شب ہے جس کو ستائیسویں شب کہا جاتا ہے آج کی رات ہم سب لوگوں کو جاگنا ہے اور اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ جو یہ ہمیں موقع دے رہا ہے نا لیلت القدر میں جاگنے کے صحت بھی سلامت ہیں آنکھیں بھی سلامت ہیں سب کچھ بڑی آئے ہم چاہیں تو سو سکتے ہیں چاہیں تو عبادت کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے موقع دے رہا ہے اب بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جو اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے اور دنیا میں مشغول رہے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو اس لئے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں آج کی رات مسمت کیجئے گا آج کی رات جتنا ہو سکے عبادت کیجئے گا پوری رات تو بھائی کیا کہنے پوری رات کو عبادت کرے بہت اچھی بات ہے لیکن جتنا اپنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق عبادت میں کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزارنے کی کوشش کیجئے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تین چار نمازیں ہیں یہی پڑھ لیجئے سلاة و تسبیح کی نماز ہے پہلی نماز سلاة و تسبیح کی نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے سلاة و تسبیح کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالی پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ان کو معاف فرما دیتا ہے اور عبا علیہ السلام نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اسی لئے عام دنوں میں تو موقع نہیں ہوتا ماحول نہیں ہوتا وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے ان نمازوں کے لئے نکالنا لیلت القدر کی رات ایک بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ چاروں طرف ماحول ہوتا ہے ہے نا اور ہم فضیلتیں سن چکے ہوتے ہیں تو دل میں ایک شوق بھی ہوتا ہے اسی لئے یہ تقریباً چار نمازیں ہیں جو لیلت القدر کی رات میں آپ پڑھنے کی ضرور کوشش کیجئے گا پہلی نماز ہے صلاة و تسبیح کی نماز اس نماز کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے اور اس نماز کو پڑھنے میں تقریباً ٹائم لگتا ہے زیادہ آدھا گھنٹا لگ جائے بیس منٹ لگ جائیں آپ کے پڑھنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس نماز کی فضیلت بہت ہے اس نماز کو پڑھنے والے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اس نماز کی بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے تو موقع ہے اس رات میں ہمارے پاس عبادت کرنے کا اس نماز کو ضرور پڑھئے ہے نا اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے ابھی رمضان کی مہینے میں ہی میں نے صلاة و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ پورا بڑے آسان انداز میں بتایا ہے چار منٹ کی وہ ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ آپ سرچ کریں کہ صلاة و تسبیح کی نماز اے ایم قاسمی یا پندرہ بیس دن پہلے کی میری ویڈیو دیکھی آپ شاید دس پندرہ دن پہلے ہی میں نے اپلوڈ کی ہے تو وہ ویڈیو دیکھئے گا آپ کو صلاة و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ مل جائے گا ٹھیک ہے دوسری نماز ہے صلاة و توبہ توبہ کی نماز بھئی ہم سے کتنے گناہ ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے نا اور اب تو یہ سمجھ لیں آپ کے 99.9% جتنے بھی گناہ ہم کرتے ہیں وہ جان کر ہی کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے انجانے میں گناہ تو شاید ہی کوئی ہوتا ہو جان بوجھ کر ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے کیا غلط ہے کیا سئیے دو رکعت نماز پڑھئے صلاة و توبہ کی نیت سے اے اللہ میں دو رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں جا رہی ہوں گناہوں کی معافی کے لئے دو رکعت نماز جیسے اور نفل نماز پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی دو رکعت نماز یہ بھی پڑھی جائے گی بس نیت آپ کی ہوگی صلاة و توبہ کی دو رکعت نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگئے کہ اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تو ان کو معاف فرما دے جتنی بھی خطائیں ہیں اللہ میری ان کو معاف فرما دے جتنی بھی لغزشیں ہیں ان کو معاف فرما دے اور سچی پکی اللہ سے توبہ کیجئے کہ اللہ یہ رمضان کے بعد بھی میں اپنی زندگی کو ایسے ہی رکھوں گا جیسے ہی رمضان میں چل رہی تھی ایسے ہی میں اپنی زندگی کو گزاروں گی جیسے یہ رمضان میں گزر رہی تھی سچی پک کی توبہ دوسری نماز توبہ کی نماز تیسری نماز صلاة الحاجت ہماری بہت ساری ضرورتیں رہتی ہیں کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا کسی کا کام نہیں چل رہا کسی کو کچھ پرابلم ہر ایک کی اپنی اپنی پرابلم ہے کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا نہیں مل پا رہی ہے تو صلاة الحاجت پڑھئیے آپ نیت کیجئے دو رکعات نماز صلاة الحاجت ہے نا حاجت کونسی یعنی صلاة الحاجت کہتے ہیں ضرورت کی نماز یعنی آپ اللہ سے اپنی یہ ضرورت پوری کروانا چاہتے ہیں آپ اللہ سے درخواست لگانا چاہتے ہیں کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے پوری ہو جائے تو آپ کی جو ضرورت ہو وہ آپ دل میں رکھیں اور نیت کریں دو رکعات نماز صلاة الحاجت ہے نا اے اللہ میں آپ کے لئے دو رکعات نماز صلاة الحاجت پڑھنے جا رہا ہوں پڑھنے جا رہی ہوں نیت کر لیں اور نارمل جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھیے اور صلات الحاجت کے دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے خوب اپنی اسی ضرورت کے لیے سپیشلی دعو مانگئے رشتہ نہیں ہو رہا اللہ میرا رشتہ کروا دے اچھے سے رشتے نہیں آ رہے تو تو بڑی طاقت والا ہے اللہ کی تاریح بیان کیجئے اللہ کو منائیے اللہ کو ایسے منائیے کہ اللہ کو پیار آ جائے آپ بیماروں شفا نہیں مل رہی اللہ تو ہی تو ہے شفا دینے والا تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے اس بیماری سے بچا سکتا ہے تیرے علاوہ کون ہے جو اس بیماری سے مجھے نجات دے سکتا ہے ڈاکٹر تیرے مہتاج دوائیں تیری مہتاج پوری دنیا تیری مہتاج منائیے اللہ کو اور اسپیشلی وہی پرابلم جس کے لیے آپ نے صلات الحاجت کی نماز پڑھی اسی کو مانگئے الگ الگ طرح سے اللہ سے اللہ کو منائنے کی کوشش کیجئے ہے نا اور اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے سامنے ہوں اس یقین کے ساتھ ایسے منائیے کہ بس آج مجھے اللہ کو منع کر ہی چھوڑنا ہے آج مجھے اپنی اس پرابلم کو سولیوشن اللہ سے لینا ہے آج مجھے کچھ بھی ہو جائے اللہ کو پکڑ لینا ہے بس اللہ کو آج مجھے نہیں جانے دینا اللہ اگر آج میں اس نماز کے بعد جب میری صبح ہوگی سہری کا ٹائم جب ختم ہوگا تو اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہوگا ایسے آپ کو ایک بچے کی طرح ایک بھکاری کی طرح ایک محتاج کی طرح ہے نا ایک فقیر کی طرح آپ کو اللہ کو منانا ہے صلاة العاجت پڑھئیے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہر پرابلم جس پرابلم کے لیے بھی آپ اس نماز کو پڑھو گے وہ حلوگی دو پرابلم ہے تو اس دو پرابلم کا ذکر کیجئے آپ پچاس پرابلم ہے پانچ وقتی کی جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد جس نماز کا مقام ہے وہاں تحجد کی نماز تحجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے ہے نا تحجد کے وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور اعلان لگواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا تو تحجد کی نماز مس نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ یوں کہیے کہ اگر وقت شورٹ ہے تو آپ اوپر کی جتنی نمازیں میں نے ذکر کی اس کو چھوڑ دو لیکن تحجد پڑھ لو تحجد کی نماز موسٹ امپورٹنٹ تحجد کے وقت میں بھی اللہ تعالی کی فضیلتیں برس رہی ہوتی ہیں اللہ تعالی کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں مغفرتیں برس رہی ہوتی ہیں تو تحجد کی نماز پڑھئیے تحجد کی نماز میں آپ وقت ہے تو آٹھ رکعت پڑھئیے آپ علیہ السلام وہ اسلام زیادہ آٹھ رکعت پڑھا کرتے تھے باقی آپ بارہ رکعت تک پڑھ سکتے ہیں دو رکعت سے لے کے دو دو کر کے چار چھے آٹھ دس بارہ تک پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچویں نماز ہے قضا نمازیں مہ لیجے آپ کی رمضان میں کچھ نمازیں چھوڑ گئی تھی یا پہلے بھی آپ کی کچھ نمازیں چھوڑ گئی ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں پڑھئیے قضا نمازوں میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں نفلیں نہیں پڑھی جاتی تو آپ قضا نمازیں پڑھئیے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے کچھ نمازیں لوگوں کی چھوڑ گئی ہو تو سب سے پہلے رمضان کی چھوٹی نمازوں کو پورا کر لو آپ ٹھیک اور اس کے بعد پھر آپ کی جو پچھلی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان کو جتنا ممکن ہو پڑھ لو آپ ٹھیک آخری نماز ہے نفل نماز مالی جو آپ نفل پڑھنا چاہتے ہو تو نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو نفل نمازیں کتنی پڑھے جتنی آپ چاہو دو دو رکعت نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں اور نفل نماز آپ جتنی چاہو اتنی پڑھ سکتے ہو پچاس رکعت سو رکعت دو سو رکعت جتنی آپ چاہو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بلکل سمپل ہوتا ہے کہ آپ نیت کرو دو رکعت نفل کی اور اس کے بعد سنہ پڑھو سور فاتح پڑھو سور فاتح کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہو وہ ملا دو پھر دوسری رکعت میں بھی جو صورت آپ کو یاد ہو وہ ملا دو تو دو دو رکعت کر کے آپ جتنے چاہو اتنے نفل نماز پڑھ سکتے ہو مجھے امید ہے کہ یہ کچھ نمازیں ہیں جس کا ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس لئے کیا تاکہ آپ کا ذہن ان نمازوں کی طرف بھی متوجہ ہو اور ان نمازوں کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں لیلت القدر جیسی عظیم الشان رات میں حاصل ہو جائیں اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ